نمبر بتیس درود تاج نا پسندیدہ ہے اور پڑھنا منع ہے حوالہ فضائلِ درشری صفحہ بانوی اس سلسلے میں دو باتیں ارز کروں گا یہ فضائلِ عامال میرے پاس مکتبہ عارفین کی چھپی ہوئی ہے کراچی کی یہ دیکھ لیجئے اس کا پہلا نام تھا تبلیغی نساب اب اس کا نام ہے فضائلِ عامال اور یہ بھی بتا دوں یہ میرے پاس پرانی ہے نئی میں سے انہوں نے درود شریف کا باب اور یہ پورا ایک حصہ نکال دیا ہے چنانچہ اب جو آپ کو فضائلِ عامال مارکیت میں ملتی ہے اس میں یہ درود شریف کا حصہ انہوں نے نکال دیا ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پڑھو ان کے قلم سے اللہ نے لکھوا دیا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ لفظ اللہ نے ان کے قلم سے بھی لکھوا دیئے ہیں تو اب اس کا انہوں نے نام بدل دیا ہے میرے پاس یہ پرانی ہے جس میں فضائلِ درود شریف بھی شامل تھی اب جو آتی ہے اس میں یہ فضائلِ درود شریف نہیں ہے الگ کر دی ہے انگریزی میں بھی اردو میں بھی اس میں تیسری فصل ہے یہ ان حادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان میں یہ جناب صاف لکھتے ہیں اقید دوسروں کے معلفہ درود تاج لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے یہ درودِ تاج حضرتِ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک کے چہرہِ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑا تھا حضرتِ علامہ سید احمد سعید کازمی نے اس کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھی ہے اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پسند نہیں تھا نبی پاک کو پسند ہے گنگوئی صاحب کو پسند نہیں چونکہ گنگوئی صاحب کو پسند نہیں لہٰذا نہ پڑا جائے یہ کوئی حصول نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں لیکن یہ میں ان کے الفاظ دکھا رہا ہوں اور یہی الفاظ غالباً اس میں میں نے پڑے تھے میں اس میں بھی دکھاتا ہوں دسکرہ تر رشید میں بھی جو ان کے بارے میں ہے صفحہ نمبر ایک سو سترہ اور دو سو اسی دو جگہ لکھا ہوا ہے یہ لیجے باقی دوسروں کے معلفہ درود تاج و لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہیں تھے اور ان کو خلاف شرع فرما دیتے تھے یہ صاف لکھا ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو سترہ تذکرہ تر رشید جلدوم میں بھی لکھا ہے کہ یہ درود تاج کنگوئی صاحب کو پسند نہیں تھا اس لیے وہ منع کرتے تھے کہ اس کو نہ پڑو اندازہ کر لیجے جن کے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کی ایسی ممانعت ہے اور درود تاج ان کو پسند نہیں ہے ان کا حال آپ خود سمجھ سکتے ہیں نمبر تیس کوئی بندیوں کے ایک بزرگ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کبڑے پہنائے حوالہ صراط مستقیم پارسی صفحہ ایک سو چونسٹھ اردو صفحہ دو سو اسی یہ صراط مستقیم جس میں پہلے ایک حوالہ دے چکا ہوں نماز میں حضور کے بارے میں خیال لانے کو انہوں نے کتنا برا کہا یہ اسی کتاب کو صراط مستقیم کو یہ فارسی والی ہے اس میں صفحہ ایک سو چونسٹھ پر ہے اور اردو میں کونسے صفحے پر ہے اس کو بھی میں پیش کرتا ہوں آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہے تو جس کو یہ سید احمد بریلوی کہتے ہیں بالاکورٹ کا شہید کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں بیان ہے اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ کی کتنی بڑی گستافی ہے یہ فارسی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کو انہی کی زبانی اردو میں سنواتا ہوں دو سو اسی بتایا آپ نے یہ دیکھ لیجئے اردو کی کتاب پہلے بھی دکھا چکا ہوں دوبارہ دیکھ لیں اس کے صفحہ دو سو اسی یہ لیکھیں ایک دن جناب ولایت معاب حضرت علی کرم اللہ وجہو اور جناب سیدہ تنیسا فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح شست و شو کی یعنی مل مل کے اچھی طرح صفائی کی جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نیلاتے اور شست و شو کرتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے نہائیت امدہ اور نفیس قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص اس کو ایک بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ننگے کو حضرت علی نے نیل آیا اور اس برینہ کو حضرت فاطمہ نے کپڑے پہنائے اس قسم کی گستاقی یہی لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالی بچائے اندازہ کر لیجئے اس جملے سے ساتھ طور پر لکھا ہے حضرت فاطمہ نے اس کو کپڑے پہنائے یہ باتیں لکھنے والے کیا عدب کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کا ہم یہ گمان کر لیں تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں برا کہتے ہیں اس نے بھی کہا کہ حضرت فاطمہ ایک دن آئی اور اپنی ران پر میرا سر رکھ لیا معاذ اللہ تو پھر مرزا قادیانی میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا اندازہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہوں نے کس درجے کی گستاطیاں کی ہیں وہاں فارسی عبارت ہے دیکھ لیجئے صفحہ 164 سرات مستقیم اور یہ اردو میں صفحہ 280 پر وہی عبارت ہے نمبر 34 ملاز شریف میراز شریف ارس شریف ختم شریف سویم چیلم پاتے خانی اور رسال سواب سب ناجائز غلط ویدات اور کافروں ہندووں کا طریقہ ہے حوالہ پتاوہ رشیدیا جل صفحہ 150 جل دویم صفحہ 14 صفحہ 93 صفحہ 94 جل نمبر 3 یہ پتاوہ رشیدیا ہے اس کی دو جلدیں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ تیسری جلدیں تیرہ سو اکاون میں یہ بھی کتب خانہ رحیمیاں سنیری مسجد دیلی سے چھپی ہے رشید احمد گنگوئی صاحب کے فتاوہ تین جلدوں میں ہیں یہ کیا ہے صفحہ نمبر صفحہ نمبر جلد نمبر دو میں تیسری میں تیسری میں تیرانوے چڑھانوے یہ لیجے جی یہ آپ اندازہ کیجئے کہتے ہیں جس عرص میں صرف قرآن شریف پڑا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں کسی نے سوال کیا عرص کا مطلب عیسال سواب کے لیے سالانہ طور پر جو فاتحہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں صرف قرآن شریف پڑا جائے اور شیرینی مٹھائی تقسیم ہو اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں الجواب کسی عرص اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی سا عرص اور مولود درست نہیں رشید احمد گنگوہی تو پھر داراللوم دیوبند کا سو سالہ جشن کیسے درست ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر مفتیوں کی برسی کیسے درست ہے آج کون سا دیوبندی مفتی ہے جس کی برسی نہیں منائی جا رہی اور جنگ اخبار میں اشتہار چھپا تھا دس اپریل کو تھانوی صاحب اعتشامل اخت تھانوی کی برسی کا میرے پاس وہ بھی موجود ہے اتفاق سے میں اس وقت اخبار وغیرہ لے کر نہیں بیٹھا ورنہ وہ بھی حوالے پیش کرتا اب برسیاں بھی منائی جاتی ہیں اب میلاد بھی منائے جاتے ہیں اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ درست نہیں ہے تو عقیدہ درست نہیں ہے بھی بہت کچھ لکھا ہے یہ رجب کے مہینے میں کرنا اور یہ فاتحہ پڑھنا موتا دفن کرتے وقت یہ سب انہوں نے اس میں لکھا ہے اس کے علاوہ اس میں فتاوہ رشیدیہ نمبر دو میں بھی ان کے حوالے موجود ہیں وہی والے اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیارت کرنا قبروں کی عرص کے دن اس کو حرام لکھا ہے اس حد تک بھی یہ چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ صاف طور پر جگہ جگہ انہوں نے انکار کیا ہے میلاد و فاتحہ صفحہ 150 یہ دیکھ لیں یہ میں پھر دکھا دوں اس کا ٹائٹل یہ فتاوہ رشیدیہ جلدوں اس کو بھی تعلیفات رشیدیہ میں دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے جو نئے طور پر چھاپی ہے میں پرانی اس لئے دکھا رہا ہوں اور یہ بات میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں قبر پر قرآن پڑھانا اسی طرح کلمہ پڑھنا قبر پر قرآن پڑھانا یہ سویم وغیرہ کرنا لکھا ہے ان کا